انسانی حقوق انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے آج ہم ڈیٹیل ڈسکاشن کریں گے اور بیسیکل ہم کشمیر کے ایشو کو بہت زیادہ اس حوالے سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھیں گے کیونکہ وہاں پر جس حساب سے پامال کیا جار ہے انسانی حقوق کو اس کے حوالے سے دنیا بھر کی جو کہنے ہمیں توجہ دلانے کے ضرورت ہے اور اس وقت خاص طور پر کل ایک بڑی امپورٹن خبر آئی ہے کہ بھارت اگین ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کر رہا ہے اپنا جو کسان اعتجاج ہے جو پچھلے کئی روز سے وہاں پہ جاری ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے دنیا کیوری اس سے پہلے بھارت کی چین وغیرہ سے سبکی تو ہوئی چکی ہمیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جوئن کر رہے ہیں سیما تحریک انصاف کے بھی ہیں اور وزیر خارجہ تو ہیں ہی خاص طور پر اس وقت پاکستان کی سفارتی پوزیشن کیا ہے اور اس وقت بھارت کی یہ جو بھارت کا جو ظلم اور جبر ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پاکستان نے پچھلے خاص طور پر ایک سال کے اندر بڑی زبردست سفارتی کامیابی حاصل کی ہیں اسی پہ ذرا وزیر خارجہ صاحب کا موقف لیتے ہیں سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں آج کے اس دن کے حوالے سے جو بھارت کا رویہ رہا ایک بدترین مثال ہے پچھلے تیہتر سالوں میں انسانی حقوق کی پامالی کی بھارت کی صورت میں آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب آپ نے درست نشان دہی کی ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں بین رقوامی جو انسانی حقوق کا دن ہے اس کو ہم مناتے ہیں اور جو یونیورسل ڈیکٹریشن ہے فوریومن رائٹس اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ڈیکٹریشن کا کھلم کھلا مزاق اڑایا جا رہا ہے مقبولہ جمہور کشبیر میں جس طرح وہاں ظلپ پرپا ہے جس طرح وہاں کالے قوانین کے سہارے پر بنیادی حقوق طلب کیے گئے ہیں جس طرح خاص طور پر بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ بنایا گیا صرف اکتوبر جب سے پانچ اگرز دوزار انیس کے بعد پہلے بھی حالات اچھے نہیں تھے لیکن پانچ اگرز دوزار انیس کے بعد مزید بگڑ گئے ہیں میری دلات مطابق صرف اس ان چند مہینوں میں یک سو ایک ہواتین کو گینگ رہ کیا گیا ہے اور پنترہ کے قریب ایسی ہواتین ہیں جو بیوہ ہوئی ہیں بچے ہیں نشانہ بنے ہیں اور دنیا علم ہے یہ نہیں کہ دنیا بے خبر ہے اس پہ کونس تک نہیں کہ ہندوستان میں کمیونکیشن بلاک آؤٹ کے لیے رسائی مشکل کر رکھی ہے بین جو اس پان نہیں جا سکتے جو انٹرنیشنل اوبزرورز ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ وہاں جا کے حالات کو دیکھیں ریرک پر کریں اور رپورٹ کریں لیکن اس کے باوجود خبریں بہتے کرتی ہیں سوشل میڈیا کا دمانہ ہے چیزیں بہر آ جاتی ہیں اور یہ ظلم ہو رہا ہے دنیا کو علم ہے اب نکانے یا سیاسی مسئلتیں ہیں کمرشل انٹرسٹ ہیں سٹیٹیٹک انٹرسٹ ہیں کہ حقائق جانتے ہوئے دنیا کے بہت سے ادارے خاموز ہیں شاہ صاحب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھارت کے ممکنہ فالس فلیگ آپریشن کی بات کریں بھارت اس طرح کی کوششیں پہلی بھی کئی بار کر چکے لیکن سوٹکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اب پاکستان ان تمام تر شرم گیزیوں کے خلاف کیا اقدامات اٹھا رہا ہے کس طرح سے ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا دیکھئے پہلی طرح تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں آگاہ رنگا ہوا ہے سلامتی کاؤنسل ہے ان کے صدر ہیں میں نے بارہا انہیں خطور لکھے ہیں اور جو بھی مقبوضہ کشمیر کی ڈیویلپنٹس ہیں اور جو ہندوستان کی ڈیویلپنٹس ہیں ان سے انہیں آگاہ رکھا ہے اس وقت دیکھیں کیا ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ کرونا فائرس کو جس طرح ہندوستان میں مس ہینڈل کیا اس پینڈیمک کو اس سے ان کی معیشت پر بڑے منفی اثرات پڑے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقلیت انتباؤ میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے تبعات بالخصوص آج کل وہاں کے جو کسان ہیں وہ سراپا کے سجاج ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی منفی خبریں آ رہی ہیں ہندوستان کا جو ایک امیج تھا لارجس ڈیموکرسی کا سیکلر سٹیٹ کا وہ امیج متاثر ہو رہا ہے اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پالس پلائگ آپریشن کے امکانات کو ابرد نہیں کر سکتے اور یہ میں باہرہا کہہ چکا ہوں حکومت پاکستان بتا چکی ہے لیکن ہندوستان کو باہبر رہنا چاہیے ہم خافل نہیں ہیں اور اگر انہوں نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کا پوری رد عمل بھی آئے گا بلکل صحیح ہے شاہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہم نے پچھلے میں آپ نے ایک بڑی امپورٹن پریس کانفرنس کی جس میں ڈی جی آئی اس پی آر بھی آپ کے ساتھ تھے اور ہم نے کچھ نوزیس دنیا کے سامنے یونائٹین نیشنز کے سامنے رکھے اس سے پہلے جو یو این کی رپورٹ آئی تھی انسانی حقوق کے حوالے سے اس میں بھی بڑے بھی بڑی واضح طور پہ اس بات کو بڑا واضح کیا گیا تھا کہ بھارت کس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی کمیونٹی میں جو ایک سرٹن رد عمل آنا چاہیے جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ we don't know کہ کچھ کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ نہیں ہو رہا اس کہنا چاہیے رد عمل کو ٹرگر کرنے کے لیے پاکستان کے پاس مزید کوئی آپشنز ہیں کہ دنیا کو ہلایا جائے کشمیر کی پکچر تو سامنے ہے دنیا کے سور جی ملکل صحیح کہا تو کشمیر کی پکچر فاضح ہے حقائقوں کے سامنے میں اب دنیا کے ضمیر کو کیسے جنجوڑا جائے لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کا میڈیا اتنا کردار ادا کر رہا ہے جو آپ آج کے رہے ہیں اور آپ کی جو لوگ گفتوں کو سن رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ اپنا حصہ اس پر ڈال رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو اس کی طرف توجہ مزید دینی چاہیے اور میں اتراب کروں گا کہ پچھلے ایک سال میں انٹرنیشنل میڈیا نے اس پر توجہ دی ہے اور ہندوستان کو ایک دفاعی صورتحال میں دھکیلا ہے لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے کل میں نے آج کے انٹرنیشنل دی کی نصفت کو سامنے رہتے ہوئے پارلیمنٹیرین سے برطانیہ کے پارلیمنٹیرین سے انگیج کیا اور کوئی چودہ پندرہ کے قریب ممبرز جو ہیں پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کومنز کے اور ہاؤس آف لاؤنز کے ان سے گفتگو کی اور میں نے یہی ان سے پزارش کی دیکھئے مقبوضہ پشویر میں انسانی حقوق کے جس طرح انٹرنیشنل لوگ کو انٹرنیشنل ریزولوشنز کو اور انٹرنیشنل ہمینٹیرین لوگ کو جس طرح وہ مفترد کر رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اس پر پارلیمنٹس کو یورپین یونیٹ ہے بڑی محصر پارلیمنٹ ہے وہاں کی یورپ کی آپ کی ہاؤس آف کومنز کی مدر آف پارلیمنٹس ہے یویس کانگریس ہے ان اداروں کو آپس میں ان ایشوز پر جو کے جن میں آپ اعتقاد رکھتے ہیں بجاتر کرنا چاہیے اور آپ کو ایک پوزیشن لینی چاہیے اور جو جو ہیں اپنا رومر رائٹس بوڈیز ہیں انہوں نے بھارت کی کھل کے تنقیق کیا ہے اس پر کوئی شات نہیں انہیں مزید ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے انہیں فعل کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری جائز پورا ہے جو باہر بیٹے ہیں دس ملین کے لگ پک پاکستانی ان کا اپنا ایک ہلکہ اثر ہے ہلکہ احباب ہے انہیں اپنے اپنے ممالک میں جہاں جہاں وہ مقیم ہے انہیں وہاں ٹھنگ ٹینکس کو میڈیا کو ان خلاف فرضیوں اگاہ کریں چھیک ہوگیا شاہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ ہوتے ہوئے اگر ملک کی سیاست کی بات کی جائے تو وزیراعظم نے بی پی ڈی ایم کو اپوزیشن کو نیشن جو کہلے ایک ڈائیلوگ کیلئے پیشکش کی اور انہیں کہا ہے کہ آپ ڈائیلوگ کریں مذاکرات کریں یہ آفر اس سے پہلے بھی کئی بار کی جا چکی ہے لیکن سٹیل اپوزیشن جو ہے یا پی ڈی ایم جو ہے اس حوالے سے کسی بھی طرح سے توجہ نہیں کر رہے گا تبدیل ہوتا نظر آلے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اور کیا فارمولا بنایا جائے گا کس طرح کی سٹراتیجی ہوں گی اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن کی قیادت ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ملکی حالات کیا ہے اس وقت کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے یہ شکین یعنی ہے یہ بڑی سنگین ہے اور اس نے بہت سی معصوم جانوں کر کونشانہ بنایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو زیرو پر آیا تھا ڈیتھ ریٹ آج پھر پچاس تار ستر اموات روز سہنہ ہو رہی ہیں انفیکشن ریٹ پڑ رہا ہے خاص طور پر بڑے شیعروں میں اب دیکھئے تیرہ تاریخ کو لاہور میں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں جی دیکھئے ہم جلسوں کے خلاف نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جلسے سیاست کا ایک 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 عمل ہے جسے انکار نہیں کیا جاتا لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ حالات کیا ہے ایک عرف دنیا کہہ رہی ہے کہ سوچل ڈسنسن کرے دنیا کہہ رہی ہے اس وابا کا مل کر مقابلہ کرنا ہے اور اس کیلئے ملک میں ایک ہلٹ امرجنسی کا نفاث ہے اور دوسری طرف آپ ان ایس او پیس کو کھلم کھلا اور نگیت کر رہے ہیں یہ محساب نمبر ایک نمبر دو دوسری بات کہ میں کہنا چاہوں گا اور اس کے بھی جیسے ہیں آپ چاہتے کیا ہے آپ جلسے کریں گے آپ جانگمارچ کریں گے کر لیجئے دھرنا دیں گے دیلی جی آپ سے کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس ایشوز ہیں ان پہ آپ آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو سامنے رکھی ہم نے تو دو تین دخاہ کہا ہے کہ بھئی کرونا پہ آکے مشاورت کیجئے اگر آپ ساکھتے ہیں کہ شپاک انتحابات کی اس قوم کو ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے تو آئیے بیٹھئے بات کیجئے آپ جس راستے پہ چل پڑی ہیں اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا نہ ملک کو فائدہ ہوگا نہ ایسانی چانوں کو خطرہ ہے اور مئیسس کو نقصان پہچائیں گے اور نظام کو میں سب سے اہم جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس نظام کو داؤ پر لگا رہی ہیں اور آپ جمہوریت کی علم بردار بنتے ہیں اور آپ جمہوریت کو ضد پچا رہے ہیں آپ کی بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اگر آپ اس راستے پہ چلتے رہے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا شاہ صاحب تینکیو ویری مچ جی فور جوئننگ سلیم دی بہت شکریہ آپ نے دونوں اہم امور کی اوپر ایک تو جو اس وقت ہیومن وائٹس دے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پولٹکس کی بات بنا نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کا موقف رکھے جیسے انڈین میڈیا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتا ہے کشمیریوی کے ہم ساتھ ہیں آج ہیومن رائٹس کا دن ہے اسے ہم بناتے رہیں گے ہر دن بناتے رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا نو ڈاوڈی سی نوٹ پہ ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس